نمازکار سبی پسو پالک بھائیوں کو منیس ترڑ کی طرف سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں آپ کا اور جو پسو پالک بھائی آج ماری اس ویڈیو کو پہلی وار دیکھ پا رہے ہیں وہ آپ کے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرے پاس لگے بیل آئیکن کو بھی پریس جرور کرے تانک کی آنے والی سبی نئی ویڈیو کی نوٹیپیگیسن ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے گئے آج کی جو یہ ویڈیو کور کرنے کے لیے پہنچے راہل بھائی کے فارم پر آگے کی جو پروپر جانکاری ہے وہ لیں گے بھائی صاحب کے ساتھ تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں نمازکار بھائی صاحب نمازکار بھائی صاحب رام 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 جی تو بھائی سب سے پہلے اپنا نام اور یہاں کا ایڈریس میرا نام راہل سارن یہاں کا ایڈریس ہے اپنا لکھا آکم گاؤں تصیر رائشینگر جیلا انوپگر راجستان ٹھیک ہے جیلا اپنے کو انوپگر لگ جاتا ہے انوپگر لگتا ہے اور پہلے گنگانگر تھا پہلے گنگانگر تھا رائشینگر سے کتنے کلومیٹر پر ہے رائشینگر سے اجی چودہ کلومیٹر اپنے پروپر ٹھیک ہے اور اپنے کونٹیکٹ نمبر ہے کونٹیکٹ نمبر میرا چھتر آٹھ سو ٹھان میں پیتی ساس سو آٹھ اور میرے ساتھی کا تریسر ساس سو چورہ سی دس تین سو پیچپن ٹھیک ہے یہ اپنے دو کونٹیکٹ نمبر ہیں اور آج کی ویڈیو میں کتنی گائی دکھا رہے ہو بکری آج کی ویڈیو میں اپنے پانچ گائی دکھانے والے ہیں ٹھیک ہے پانچ گائی بکری کے لیے آویلیبل ہیں ایک پریکنٹ ہے سٹارٹنگ ریٹ کیا رہنے والے ہیں سٹارٹنگ ریٹ آپ نے جی ماتر سترہ ہزار روپے ٹھیک ہے سترہ ہزار میں گھر پہنچ ہے سترہ ہزار میں گھر پہنچ ہے ٹھیک ہے اور اوپر سے اوپر کیا ریٹ ہے اوپر سے اوپر بس 32000 روپے ہیں ٹھیک ہے اور کام کرتے کو کتنا کھ ٹائم ہوگے کام کرتے کو اپنے ہوگے جی ڈیڑھ دو سال ہوگے ٹھیک ہے ڈیڑھ دو سال سے جو یہی ویپار کے کام کر رہے ہو ٹھیک ہے اگر کوئی بھائی بار سے پسو کری جنا چاہتا دلوا دیں گے بلکل دلوا دیں گے جی آئے کھانے پینے کی ویوستہ ساری ویوستہ کر کے دیں گے پسو بھی دلوایں گے ٹھیک ہے رہنے کھانے کی سویدہ جو پوری مل جائے گی ساری پوری ویوستہ مل جائے گی ٹھیک ہے کیا آپ اپنے پشو پالن کی نیو مجبوط کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پشووں سے ادھک لاپ راپت کرنا چاہتے ہیں آپ کے دیری فارم کے بچے جتنا جلدی بڑے ہو کر تیار ہوں گے آپ کا پشو پالن بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا آج سے ہی چھوٹے بچوں کو رائٹ کاف پلائیں رائٹ کاف بچوں کو بیماریوں سے بچاتا ہے اور ان کا وجن اور ہائٹ کو بڑھاتا ہے رائٹ کاف پلانے کا طریقہ چھ مہینے کے بچے کو بیس ایمل ایک سال کے بچے کو پچیس ایمل اور دو سال کے بچے کو تیس ایمل دے سکتے ہیں پشو پالن کی نیو رائٹ کاف ساتھ میں میل کاف بچڑا اور دودھ کتنا تک دے دے گی دودھ دے دے گی آرام سے 12 لٹر تو آرام سے دے ہی دے گی 12 لٹر کی تو اپنی گارنٹی ہے 12 لٹر تک دودھ دے دے گی 12 لٹر کی اپنی گارنٹی ہے اور قیمت اس کی قیمت 32 روپے 32 روپے میں گھر پہنچ 500 کلومیٹر تک کا ٹرانسپورٹ فری ہے ٹھیک ہے 500 کلومیٹر تک 32 روپے میں گھر پہنچ ہو جائے گی باقی ہائٹ لیند کی بات کی جائے تو کافی بڑی ہائٹ لیند کے ساتھ ہے سنگو والی گائے وہ آپ کو دکھائی دے گی اس سے آگے ایک اور گائے دکھا رہے ہو یہ بھی دوسری بیانت میں ہے بھائی صاحب ٹھیک ہے سیکنڈ ٹائمر ہے رٹھی ہے رنگ صرف اس کا سفید آگے ہے تھوڑی سی مکس بریڈ کے کارن باقی رٹھی گائے ہیں اور کون سے بیانت میں بتائی دوسری بیانت میں ہے یہ جی ٹھیک ہے سیکنڈ ٹائمر ہے دوسری بار بیانے والی ہے کبھی ہے بیانے والی ہے کتنا ٹائم لے جائے گی ابھی بیانے والی ہے لے جائے گی بارہ سے پندرہ دن کے بیچ بیجے ٹھیک ہے بارہ سے پندرہ دن کا سمیہ بھی باقی ہے بیانے میں ہاں جی تو دودھ کتنا تک دے دے گی دودھ پہلے بیانت میں اس نے دیا تھا 6-6 لٹر ٹھیک ہے بارہ لٹر ہے دونوں ٹائم کا اور اس بار امید ہے چودہ لیٹر دودھ دے جائے گی ٹھیک ہے چودہ لیٹر تک دودھ چمتا رینے والی ہے اور قیمت بھائیس کی قیمت اس کی بھی مہتر پتچیز جار روپے ٹھیک ہے پتچیز جار روپے گھر پہنچ تک کا ریٹ ہے گھر پہنچ تک کا ریٹ ہے پانچ سو کلومیٹر تک ہے جو پرانسپورٹ کے ساتھ اور اس سے آگے بلیک کلر میں ایک اور گائی دکھا رہے ہو جی یہ ہے جی دوسرے بیانت میں آج کی تاجہ بیائی ہے آج کی تاجہ بیائی ہے اور بچہ کیا دیا ہے بچہ بچڑا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں میل کاف بچڑا ہے اور کتنا دودھ دے دے گی دودھ دے دے گی رام سے بارہ لیٹر بارہ تیرہ لیٹر دے دے گی پیشلے بیانت میں پہلے بیانت میں دیا تھا اس نے دس گیارہ لیٹر ہے بارہ سے تیرہ لیٹر تک دے دے گی باکھی بچے کے نیچے جو کچھا سونڈا وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا بلکل تازہ بیائی ہوئی ہے تازہ بیائی ہوئی ہے جہر آرام سے نکل گئی آرام سے اپنے آپ بیائی تھی کوئی دکھتواری بات نہیں ہے اور قیمت بھائی اس کی قیمت اس کی مطر 32 روپے میں 500 کلومیٹر کا ٹرانسپور فری ٹھیک ہے 32 روپے میں گھر پہنچ ہو جائے گی اور اس سے آگے ایک اور گائی دکھا رہے ہو یہ ہے جی اپنے سائی وار دوسرے بیانت میں سیکنڈ ٹائمر ہے پیچھے فیمیل کاف اور بیائی کتنے دن کی ہوگی بیائی آج چوتھا دن ہے اس کو ٹھیک ہے چار دن کی بیائی اور کتنا دودھ ہے موقع پر تیاری گا دودھ موقع پر دس لیٹر تیار ہے ٹھیک ہے دس لیٹر دودھ ہے جو دونوں ٹائم کا کوئی بھائی ہے جو نکال کے خرید سکتا ہے اور کتنا تک دے دے گی دودھ دودھ 18 لیٹر دے دیگی رام سے ٹھیک ہے اور قیمت اس کی کہ ماتر 32 روپے میں 500 کلومیٹر کا ٹرانسورٹ فری ٹھیک ہے 32 جا روپے کی گھر پہنچ ہو جائے گی باقی جو تھنوں کا سائز وہ آپ کو دکھای دے رہا ہے کافی بڑی ہے سائز کا تھن لگا پورا مٹھی بڑا 32 جا روپے کی گھر پہنچ ہو جائے گی باقی جو بھی ویکریتت ہے جو اپنے آ کے خود یہاں پر آ کے اپنے تسلی کر لے اپنا کام ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا جی یہاں پہ پسو بکری کے لئے اویلیبل ہے پر اس سے آگے ایک اور گائی دکھا رہے ہو یہ اپنے رٹھی ہے جی سویس سندری ٹھیک ہے جی کون سے بیانت کی ہے یہ تیسری بیانت کی ہے ٹھیک ہے تیسری بیانت کی ہے اور بیائی کتنے دن کی ہوگی بیائی ہوگی یہ دس گیاروان دن ہے آج اس کو بیائی کو ٹھیک ہے دس سے گیارہ دن کی بیائی اور کتنا دودھ ہے موکے پر تیاری کا موکے پر چار لیٹر ایک ٹائم کو دونے ٹائم کو آٹھ لیٹر دودھ تیار ہے ٹھیک ہے آٹھ لیٹر دودھ تیاری کا اور باقی لمپی والے نیسان ہے وہ پرانے ہیں بھئی وہ پرانے ہیں وہ تو جس ٹھیک ہے جس ٹائم لمپی آئی تھی لگ بھائی سبھی گائیوں میں ہوئی تھی دکھت ہے اور کیمت اس کی کیمت مہتر سترہ جار روپے میں یہ پانسو کلومیٹر کا ٹرانسپورٹ بھی پری ہے ٹھیک ہے سترہ جار روپے میں گھر پہنچ ہو جائے گی